الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كانا نبیجا و آدم بین الماء والتین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم مفتاح العربیہ پر لہے تھے اس کے پانچ اسباق ہم پڑھ چکے ہیں آج انشاءاللہ عز و جل اس کا چھتہ سبق پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں درس نمبر چھے یعنی سبق نمبر چھے اس سبق میں ہم من اور ماں کے تعلق سے پڑھیں گے من اور ماں کا استعمال پڑھیں گے یاد رہے کہ ایک لفظ ہے من اور ایک ہے ماں من اس کے ذریعے بھی سوال کہتا ہے اور ماں کے ذریعے بھی سوال کہتا ہے من کے ذریعے بھی سوال پوچھتے ہیں اور ماں کے ذریعے بھی سوال پوچھتے ہیں من کا معنی ہوتا ہے کون اور ماں کا معنی ہوتا ہے کیا من یعنی کون ماں یعنی کیا من یہ ذریعے اقول کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی آقلوں کے لئے عقل مندوں کے لئے ذریعے اقول کے لئے من استعمال ہوتا ہے یعنی جو عاقل ہیں ان کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو من کے ذریعے پوچھیں گے اور ما غیر ذبع اقول کے لئے استعمال ہوتا ہے جو عاقل نہیں ہیں جو غیر عاقل ہیں ان کے بارے میں ما کے ذریعے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سبق من حاضہ من یعنی کون حاضہ یعنی یہ من حاضہ یہ کون ہے حاضہ ولدن حاضہ یہ ولدن لڑکا من حاضہ یہ کون ہے حاضہ ولدن یہ لڑکا ہے من حاضہی من یعنی کون حاضہ یعنی یہ من حاضہی یہ کون ہے حاضہی بنتن حاضہی یعنی یہ بنتن یعنی لڑکی حاضہی بنتن یہ لڑکی ہے من حاضہی یہ کون ہے حاضہی بنتن یہ لڑکی ہے من ذالکہ من یعنی کون ہے ذالکہ وہ من ذالکہ وہ کون ہے ذالکا رجلن وہ مرد ہے ذالکا رجلن وہ آدمی ہے من ذالکا وہ کون ہے ذالکا رجلن وہ آدمی ہے من تلکا من یعنی کون تلکا من تلکا وہ کون ہے تلکا امراتن وہ عورت ہے ما حاضا ما یعنی کیا حاذ ہے ما حاذہ یہ کیا ہے حاذہ غرابن یہ قوہ ہے ما حاذہ یہ کیا ہے حاذہ غرابن یہ قوہ ہے ما ذالکہ وہ کیا ہے ما یعنی کیا ذالکہ یعنی وہ ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ حمارن وہ گدھا ہے ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ حمارن وہ گدھا ہے ما حاذہی یعنی یہ کیا ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی ناقتن یہ اونٹنی ہے ما حاضی ہی ناقتن یہ اونٹنی ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے ما حاضی ہی ناقتن یہ اونٹنی ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی ناقتن یہ درخت ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی ناقتن یہ درخت ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی ساقتن یہ گھڑی ہے ہاظی ہی ساقتن یہ گھڑی ہے ما تلکا ما یعنی کیا تلکا یعنی وہ ما تلکا وہ کیا ہے تلکا دراجتن وہ سائیکل ہے ما تلکا وہ کیا ہے تلکا دراجتن وہ سائیکل ہے من حاضہ من یعنی کون حاضہ یعنی یہ من حاضہ یہ کون ہے حاضہ رجلن یہ مرد ہے من حاضہ یہ کون ہے حاضہ رجلن یہ مرد ہے یادمی ہے ماہ حاضر یعنی یہ کیا ہے ماہ یعنی کیا ماہ حاضر یہ کیا ہے حاضر یقتین حاضر یقتین یعنی یہ قدو ہے یہ لوکی ہے ماہ حاضر یہ کیا ہے حاضر یقتین یہ قدو ہے یہ لوکی ہے ماہ ذالکہ وہ کیا ہے ماہ یعنی کیا ذالکہ یعنی وہ ما ذالی کا وہ کیا ہے ذالی کا خبزن روٹی ہے ذالی کا خبزن روٹی ہے اسئلتن سوالات من حاضر من یعنی کون حاضر یعنی یہ من حاضر یہ کون ہے اس کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے ہیں عربی میں من حاضر یہ کون ہے اس کا جواب دیں گے حاضر ولدن یہ لڑکا ہے من حاضر ہی من یعنی کون حاضر ہی یعنی یہ من حاضر ہی یہ کون ہے من حاضر ہی یہ کون ہے اس کا جواب دیں گے حاضر ہی بنتن یہ لڑکی ہے من حاضر ہی یہ کون ہے حاضر ہی بنتن یہ لڑکی ہے من ذالکہ من یعنی کون ہے ذالکہ یعنی وہ من ذالکہ وہ کون ہے من ذالکا وہ کون ہے اس کے جاتے ہیں کہ ذالکا رجلن وہ مرد ہے ذالکا رجلن وہ عام آدمی ہے ذالکا رجلن وہ مرد ہے من تلکا وہ کون ہے من تلکا وہ کون ہے تلکا امراتن وہ عورت ہے ماہ آزا یہ کیا ہے ماہ آزا یہ کیا ہے ہزا شجرن یہ درخت ہے ماہ ذالکہ وہ کیا ہے ماہ ذالکہ وہ کیا ہے اس لرحلے ہوں یعنی یہ قدو ہے قدو کو دورکی کو یقطین کہتے ہیں تو ماہاں مہادا یہ کیا ہے یہ لوگ کی ہے ماہاں یہ کیا ہے لوگ کی ہے ماہ تلکہ سب سے آخر میں ہے آخر سوال ہے ماہ تلکہ یعنی وہ کیا ہے ماہ تلکہ وہ کیا ہے تو اس کے جاتے میں کہیں گے تلکہ کیونکہ مونس لیں گے تلکہ تلکہ امراتن وہ عورت ہے کیونکہ ماہ ہے تو اس لئے امراتوں نہیں لیں گے تو کچھ چیز کا نام لیں گے تلکہ تلکہ شجارتن یعنی تلکہ قلنصوتن ماہ تلکہ وہ کیا ہے اس کے جواب میں کہیں کہ تلکہ قلنصوتن وہ ٹوپی ہے تلکہ قلنصوتن وہ ٹوپی ہے یعنی ہاں جو بھی سوال گئے گئے ہیں بس اپو مذکر اور مونس میں مطابقت دے کر کے موافقت دے کر کے اس کے حساب سے جواب لانا ہے اسے من حاضر یہاں پہ حاضر مذکر اس لئے اس حجاب میں مذکر لانا ہے یہ کون ہے یعنی کسی مذکر کا نام کہیں گے تو کہیں گے ولد سب سے پہ اوپر جو ہے من حاضر یہ کون ہے اس حجاب میں کہیں گے حاضر ولد اس طرح من حاضر یہ کون ہے کیونکہ مونس کا مونس کا برمیس سوال کہہ جا رہا ہے تو اگر ساتھ مونس کا برمیس سوال کہہ جا رہا ہے اس لئے مونس کوئی بھی نام کہیں گے جیسے ہاتھ من حاضر یہ کون ہے حاضر امراتن حاضر بنتن کسی بھی مونس تبیقل کا ذکر کریں گے ٹھیک ہے اب نیچے آتے ہیں عربی بنانے کے لئے عربی بناو یہاں پہ کچھ جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے سب سے پہلے ہے یہ کون ہے یہ کون ہے اس کے لئے اس کے عربی ہوگی یہ کے لئے حاضر اور کون کے لئے من تو یہ کون ہے اس کی عربی ہوگی من حاضر یہ کون ہے من حاضر یہ کون ہے من حاضر یہ مرد ہے اس کے لئے آپ میں کہیں اس کا اس کے عربی ہوگی حاضر رجلن یہ کون ہے من حاضر یہ مرد ہے ہزار رجل وہ کون ہے ماتل کا من تلکا وہ کون ہے من تلکا وہ کون ہے من تلکا وہ عورت ہے تلکا امرات وہ کون ہے من تلکا وہ عورت ہے تلکا امرات وہ کون ہے من تلکا وہ عورت ہے تلکا امرات تلکا کون ہے اس کے عربی ہوگی من زالر کر وہ کون ہے من تلکا وہ لڑکا ہے تلکا م dio ایم ہم وہ کون ہے ظال من ایزالی کا وہ کون ہے من ایزالی کا وہ لڑکا ہے ذالی کا ولدن وہ لڑکا ہے ذالی کا ولدن یہ کیا ہے اے کے لیے ماں یہ کے لیے حاضر حاضر اور کیا کے لئے ماں یہ کیا ہے ماں حاضر یہ کیا ہے ماں حاضر یہ گدا ہے حاضر یہ گدا ہے تو گدھے کے لئے کہیں گے حاضر حمارن یہ گدا ہے یہ کیا ہے ما حاذا یہ کیا ہے حاذا حمارن یہ گدا ہے وہ کیا ہے وہ کے لیے تلکا کیونکہ اونٹنی مونس ہے وہ کیا ہے ما تلکا وہ اونٹنی ہے تلکا ناقتن وہ کیا ہے ما تلکا وہ کیا ہے ما تلکا وہ اونٹنی ہے تو اس کے عربی ہوگی تلکا ناقتن تلکا ناقتن یہ کیا ہے اے کے لیے حاضر کیا کے لیے ماں یہ کیا ہے ماں حاضر یہ کیا ہے ماں حاضر یہ ٹوپ ہے اے ٹوپ ہے حاضر حاضری یہ کیا ہے تو اس کے محابی مونس سنگر کہیں گے ماں حاضر یہ کیا ہے اس کے محابی یہ ٹوپ ہے اس کی عربی ہوگی ہاتھ ہی ہاتھ ہی قبغتن یہ ٹوپ ہے ہاتھ ہی قبغتن یہ ٹوپ ہے وہ کیا ہے وہ میں ظاہلی ماں وہ یعنی ظاہلی کا کیا ہے یعنی ماں وہ کیا ہے ماں ظاہلی کا وہ کیا ہے ماں ظاہلی کا وہ سنترہ ہے ظاہلی کا برتقالن وہ کیا ہے ماں ظاہلی کا وہ کیا ہے ماں ظاہلی کا وہ کوہ ہے ظاہلی کا غرابن وہ چاہ ہے ماں ظاہلی کا وہ کوہ ہے ظاہلی کا غرابن یہ کون ہے من ہاضہی یہ کون ہے یہ کون ہے ماں من ہاضہی یہ کے لیے حاضی کون کے لیے من یہ کون ہے من ہاضہی یہ لرکی ہے ہاظی ہی بنتن یہ لڑکی ہے ہاظی ہی بنتن وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کے لئے ذالکہ کون کے لئے من وہ کون ہے اس کے عربی ہوگی من ذالکہ وہ کون ہے من ذالکہ وہ لڑکا ہے ذالکہ ولدن وہ کون ہے من ذالکہ وہ لڑکا ہے وہ لڑکا ہے ذالکہ ولدن والرکہ ہے ذالکہ والدن یہ کیا ہے ماہازا یہ کیا ہے ماہازا یہ قدو ہے حازا حازا یقتین حازا یہ کے لئے حازا اور قدو کے لئے یقتین استعمالت ہے حازا یقتین یہ قدو ہے یہ لوکی ہے یہ کیا ہے ماہازا یہ قدو ہے ہازا یقتینن یہ قدو ہے وہ کون ہے من ذالکا وہ کون ہے من ذالکا وہ لڑکا ہے ذالکا وددن اس کے نیچے ہے نیچے کے لائے میں اوپر چلے گئے ہم وہ کون ہے ذالکا من ذالکا وہ لڑکا ہے ذالکا وددن یہ کیا ہے ما ہازا یقتینن یہ قدو ہے ہازا یقتینن وہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کے لئے بھی ہوگی ما ذالکا وہ کیا ہے ما ذالکا وہ سفلچی ہے اس کی عربی ہوگی ذالکا تستن وہ سفلچی ہے ذالکا تستن اللہ ورسولہ اعلم اگر کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو کمیر بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل جواب میں جائے گا پوری کوشش کے باوجود غلطی کا رہ جانا ایک فطریم رہے تو اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو ضرور اصلاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ